ہلو دوستو ویلکم ٹو سکسس پلس اکیڈمی میں ہوں سمجھ چودری اور دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے سب سے پاورفول ملٹری اورگینیزیشن کی جس کا نام ہے ناٹو نورتھ اٹلانٹیک ٹیٹری اورگینیزیشن اس ناٹو کے بارے میں آپ نے بہت بار سنا ہوگا اور یہ بہت زیادہ چرچہ میں بنا رہتا ہے دنیا کے کنہی بھی دو دیشوں کے بیچ میں کونفلکٹ کیوں نہ ہو لیکن دنیا اس طرف ضرور دیکھتی ہے کہ ناٹو اس کے اوپر کس طرح سے رییکٹ کرے گا اتنا پاورفول ملٹری اورگینیزیشن ہے یہ اس کے آرٹیکل فائیو کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے ناٹو چارٹر کا آرٹیکل فائیو جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ناٹو میمبر کے اوپر اٹیک سبھی ناٹو میمبر کے اوپر اٹیک مانا جائے گا تو اتنا جیادہ کولوبریٹیڈ اور اتنا جیادہ اگریسیو میلٹری اورگینیزیشن ہے یہ کہ اگر ناٹو کے کسی بھی ایک میمبر کے اوپر کوئی دیش اٹیک کر دیتا ہے تو ناٹو کے سارے کے سارے میمبر جو ملکے اس دیش کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں تو یہ اورگینیزیشن جو ہے اس کی فاؤنڈیشن کیسے رکھی گئی اس کے پرپز کیا تھے اس کا اتھیاس کیا رہا ہے اور اس کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ریسنٹلی ابھی رشیا اور یکرین کے بیچ میں ایک میجر کانفلکٹ چل رہا ہے رشیا نے یکرین کو انویڈ کر دیا ہے اس بڑے کانفلکٹ میں بھی ناٹو ایک بہت ہی بڑا ریجن ہے ریجن کیا ہے کہ یکرین جو ہے وہ ناٹو کو جوئن کرنے والا تھا ایسی اس کے پریاس تھے کہ یکرین چاہتا تھا کہ وہ ناٹو کو جوئن کر لے اور ناٹو اور یو ایس جو ہے وہ چاہتے تھے کہ یکرین آ جائے ان کے دل میں اور ہم سب مل کے جو ہے رشیا کا گھیرہ بندی کر لیں اور رشیا نے اس بات کو بلکل بھی پسند نہیں کیا اور رشیا نے کہہ دیا کہ اگر یکرین نے ناٹو کو جوئن کیا تو یہ بہت ہی بڑی ہماری سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہوگی اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اور ایسا نہیں ہونے دینے کے لیے انہوں نے یکرین کو انویڈ تک کر دیا تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ناٹو ایسا کیا گروپ ہے جس کی وجہ سے رشیا اپنے آپ کو سیکیور نہیں سمجھتا کہ اس کے پڑوسی دیش بھی ناٹو کو جوئن نہ کریں تو چلیے سمجھتے ہیں تو نورتھ اٹلانٹک ٹریٹی اورگینیشن اس کا پورا نام ہے شورٹ میں اس کو ناٹو بولتے ہیں فرنچ میں اس کو بولتے ہیں اوٹان یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا اوٹان جو ہے یہ ہے ایک فرنچ شب لائن ہے جس کو میں نے بہت ہی خراب طریقے سے یہاں پر پرنانس کیا ہے وہ مجھے ماف کیجئے گا آپ تو اٹان اس کا نام ہے تو یہ ایک ملٹری اورگینیشن ہے یو ایس کینیڈا اور یوروپ کے 28 دیشوں کے بیچ میں یوروپ میں ایک ترکی بھی دیش ہے جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ایشیا اور یوروپ دونوں میں آتا ہے تو کئی بار آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایشیا کا بھی ایسا دیش ہے جو کہ ناٹو کا ممبر ہے وہ ترکی ہی ہے لیکن ترکی جو ہے وہ یوروپ میں بھی آتا ہے اور ایشیا میں بھی آتا ہے تو بیسکلی یہاں پہ نورتھ امریکہ یوروپ اور ایشیا کا یہاں پہ ایک دیش یہاں پہ اس میں پارٹسپیڈ کرتا ہے اور یہ نورتھ اٹلانٹک جو اوشین ہے اس کے آج پاس کے ریجن کے سارے دیش ہیں اسی لیے اس کو نورتھ اٹلانٹک ٹیٹی اورگینیشن کہا جاتا ہے آج کے سمیہ نورتھ اٹلانٹک ٹیٹی اورگینیشن کے یہ سارے کے سارے دیش میمبرز ہیں یہ جو بلیو کلر میں آپ کو دیش دکھ رہے ہیں یہ اس کے میمبرز ہیں ان کا میں آپ کو بتاؤں گا بھی لسٹ بھی بتاؤں گا کہ کون کون سے دیش اس کے میمبرز ہیں تو یہاں پہ یہاں پہ ترکی ہے یہاں پہ نورتھ امریکہ میں کینیڈا اور امریکہ جو ہیں دونوں بڑے دیش ہیں اور یہ بہت بڑا ریجن ان کے پاس ہے اس کے علاوہ یوروپ کے چھوٹے چھوٹے سب بہت سارے دیش جو ہیں وہ ناٹو کو جوئن کر کے رکھا ہوا ہے کیوں بنا تھا کیسے بنا تھا ان کو دیکھ لیجئے یہ ایک اور میپ ہے جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دیکھیں یہ دیش کس طریقے سے ناٹو جو ہے وہ فیلتا گیا ہے فاؤنڈنگ میمبرز جو ہیں 1949 میں جب ناٹو بنا تھا تو یہ آپ کو گرین کلر میں جو میپ کے جو دیش دکھ رہے ہیں جس میں آئس لینڈ ہے کینیڈا ہے یونائٹیڈ سٹیٹس ہے یونائٹیڈ کینگڈم ہے بیلجیم ہے لبجنبرگ ہے فرانس ہے یہ سارے کے سارے دیش جو ہیں ایون نوروے بھی اس کا میمبر تھا ڈینمارک بھی اس کا میمبر تھا فاؤنڈنگ میمبر تھا لیکن آنے والے سمیہ میں دھیرے دھیرے کر کے یہ جو ناٹو ہے یہ ایسٹ وارڈ بہت زیادہ ایکسپائنڈ کرتا چلا گیا جرمنی اس کا میمبر بنا 1945 میں جو کی ایک بہتی کونٹروورشیل ڈیسیجن تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جرمنی جو ہے 1945 میں جب دیتی ویشوید ختم ہوا تھا اس کے بعد سے ہی دو بھاگوں میں بٹا ہوا تھا سن 1989 تک 1989 میں برلین وول کا فول ہوا تھا وہاں تک جو ہے جرمنی کولڈ وار ایرہ میں بٹا ہوا تھا یہ میں نے سب آپ کو بتایا ہے کولڈ وار کے ویڈیو میں اس کے بعد یہاں پہ پولینڈ بھی اس کو جوئن کر لیا اسٹونیا لاتویا لیتھونیا یہ دیش جو ایک سمیہ پہ سوویت یونین کے پکش دھر تھے اور سوویت یونین کے گھٹ میں تھے ان سب دیشوں نے دھیرے دھیرے کر کے ناٹو کو جوئن کر لیا ترکی بھی 1902 میں ہی اس کا میمبر بن گیا تھا تو یہ ناٹو میمبرز ہیں اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1949 میں یہ دارک یہاں پہ بلیو کلر والے جو میپ کے دیش ہیں جو نیوی بلیو کلر ہے یہ تھا یا پھر اس کو بلیک مانے پھر اس کے بعد 1902 میں یہ ادھر فیلا یہ دیشوں نے اس کو جوئن کیا 1955 میں ان دیشوں نے اس کو جوئن کیا اور دھیرے دھیرے کر کے 2009 آتے آتے یہ جو یوروپ کے لگ بھگ دیش جو ہیں جو آج کے سمیے یوروپین یونین کے میمبرز ہیں لگ بھگ ان سبھی دیشوں نے ناٹو کو جوئن کر لیا لیکن یہ ناٹو کے طرف یوروپ کے دیش کیوں بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کو رشا کیوں پسند نہیں کرتا اور دنیا بھر کے دوسرے دیش بھی ناٹو کو اتنا پسند نہیں کرتے کیونکہ ایک بہت بڑا ایسا چیز ہو جاتی ہے کہ یہ جو دیش ہیں جو ناٹو کے میمبر بن گئے وہ تو اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں لیکن جو دوسرے میمبرز ہیں ان کے پڑوسی دیش ہیں وہ اپنے آپ کو سیکیور نہیں فیل کرتے ہیں ان کے آس پاس رہنے سے تو میمبر سٹیپس دیکھ لیجئے آپ البینیا, بیلجیم, بلگیریا, کینیڈا, کروشیا, چیک ریپبلک, ڈینمارک, اسٹونیا, فرانس, جرمنی, گریس, ہنگری, آئس لینڈ یہ اور اٹلی, لاتویا, لیتھونیا, لگزمبرگ, مونٹینیگرو, نیدرلینڈ, نورتھ میسیڈونیا یہاں پہ نوروے, پولینڈ, پورٹیگل یہاں پہ رومینیا, سلوکیا, سلووینیا, سپین, ٹرکی, یونائٹڈ کینگڈم اور یونائٹڈ سٹیٹس یہ سارے کے سارے اس کے میمبر ہیں تیس میمبر ہیں حال فلحال میں اور آنے والے سمیمے اور نئے دیشوں کا بھی جڑنا یہاں پہ ہو سکتا ہے فاؤنڈیشن کیوں رکھی گئی, ہسٹری کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کیوں بنا تھا ناٹو دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ دوسرے وشعید کے بعد دو بڑے پاور بلوگ بن گئے تھے ایک طرف تھا سوویت یونین اور ایک طرف تھا یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ میں فرانس اور برٹین جو ہے دو بڑے دیش تھے جو اس گروپ میں تھے جس کو ویسٹن بلوگ کہتے ہیں رشیا میں جو ہیں ویسٹن بلوگ کے کچھ سیٹلائٹس اسٹیٹس اس کے میمبر ہوا کرتے تھے تو یہ جو میمبر تھے جو اسٹن بلوگ کے جو دیش تھے وہ کمیونیزم کو سپورٹ کرتے تھے ویسٹن دیش کنٹریز جو تھے وہ کپٹیلزم کو سپورٹ کرتے تھے تو کمیونیزم اور کپٹیلزم کے بیچ کی ایک بڑی لڑائی تھی تو اسی دوران برٹین نے ایک بڑا پلین بنایا برٹیش ڈیپلومیسی نے یہ پلین بنایا کہ سوویت یونین کو اگر ہمیں روکنا ہے تو ہمیں ایک ایسا پاور بلوگ بنانا پڑے گا ایک ملیٹری اورگینیشن بھی بنانا پڑے گا اور اس کا کمیونیزم جو ہے اس کو فیلنے سے روکنا ہے تو یونیٹیڈ کنگڈم اور فرانس نے ایک پیکٹ سائن کیا انیس سو سو سیتالیس میں ہی دیکھیں ورلڈ وار ختم ہوا ہے بھارت آجاد ہو رہا تھا اس سال میں اور اسی سمیں یونیٹیڈ کنگڈم اور فرانس ایک اور ٹریٹی سائن کر رہے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیکنڈ ورلڈ وار اور فیسٹ ورلڈ وار بھی جو ہے اس کا بڑا کارن کیا تھا کچھ ایسے ڈیفینس ایگریمنٹ جو کی بہت اگریسیو تھے جو کی دو دیش ایک دوسرے کے پکشدر ہو رہے تھے اور تیسرے دیش اس سے زیادہ در رہا تھا وہی کام انہوں نے پھر سے کیا انیس سو سیتالیس میں ٹریٹی آف ڈنکرک انہوں نے سائن کی اس کے بعد اسی ٹریٹی کا ایک ایکسٹینڈڈ ورجن سائن کیا گیا انیس سو اڈتالیس میں اس کو کہا جاتا ہے ٹریٹی آف بروسیل بیلجیم کی راجدھانی بروسیل میں یہ ٹریٹی سائن کی گئی اور اس میں کچھ اور دیشوں نے بھی اس میں پارٹسپیٹ کیا بیلجیم، نیدرلینڈز اور لگزمبرگ بھی اس ٹریٹی میں شامل ہو گئے اس ٹریٹی میں یہ کہا گیا کہ آنے والے پچاس سالوں تک یہ دیش جو ہیں وہ ڈیفینس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور کوئی بھی دیش ان دیشوں کے اوپر اٹیک کرے گا تو مل کر اس کا مقابلہ کریں گے تو یہ اس طریقے کا ملیٹری کولیبریشن انہوں نے کر لیا اس کے بعد 1949 میں یہاں پہ واشنگٹن نے یعنی کہ US نے بھی US راشپتی اس سمیں Harry S. Truman تھے انہوں نے چار اپلیر 1949 کو یہ ٹریٹی سائن کی اور اس کو واشنگٹن ٹریٹی بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ناٹو کی شروعات بھی کہا جاتا ہے تو یہ واشنگٹن ٹریٹی جو ہوئی یہ ٹریٹی آف بروسیل کا ہی اکسٹینڈڈ ورجن تھا جس میں اس کو US نے جوئن کر لیا اور اس کے بعد نورویر، ڈینمارک، پورٹیگل اور آئس لینڈ نے بھی جوئن کر لیا اس کے بعد آنے والے سمیں میں جرمنی نے اس کو 1955 میں جوئن کیا اور آپ جانتے ہیں کہ جرمنی اس سمیں بٹا ہوا تھا جرمنی اس سمیں دو بھاگوں میں بٹا ہوا تھا ویسٹ جرمنی اور اسٹ جرمنی برلین وول بنی ہوئی تھی رازدھانی کے بیچوں بیچ ایک دیوار بنی ہوئی تھی جس میں ایک طرف سوویت یونین کا کنٹرول تھا اور دوسری طرف ویسٹن پاورز بریٹین، فرانس اور یو ایس کا کنٹرول تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب جرمنی اس کو جوئن کرے گا تو اسٹن بلوگ جو ہے سوویت یونین بھی اپنا خود کا نیٹو جس کو وارسو پیکٹ کہا جاتا ہے اس کا فاؤنڈیشن رکھے گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے ناٹو کی اس سمیں پرپز کیا تھا جب یہ ارگانیشن بنا تو اس کا چارٹر بنا تھا چارٹر میں کچھ باتیں لکھی گئی تھی اور اس چارٹر میں یہ کہا گیا کہ ہمیں کمیونیسٹ تھریٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو بھی ناٹو کے ممبر ہیں وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں کمیونیسٹ سے کمیونیسٹ دیشنوں کا جو لیڈر تھا آپ جانتے ہیں یو ایس ایس آر تو بیسکلی یہ جو ارگانیشن تھا وہ پوری طریقے سے یو ایس ایس آر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تھا تو آج کے سمیں آپ جانتے ہیں کہ یو ایس ایس آر کا سکسیسر اسٹیٹ کون ہے رشیا رشیا ہمیشہ اسی لیے ڈڑھتا ہے کہ ناٹو جو ہے وہ تو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ رشیا اورگانیشن کو ایک طرح سے کاؤنٹر کر سکے یو ایس ایس آر کو کنٹرول کنٹرول کر سکے تو ناٹو سے ہمیشہ رشیا کی جو ہے وہ بانتی نہیں ہے اس کے ایک دم وہ خلاف رہتا ہے تو یہ چیز ہے کہ یہ بنایا گیا تھا کمیونیسٹ کانٹریز سے خلاف بنایا گیا تھا اس کے خلاف اورگانیشن بنایا گیا تھا اس کے بعد اسی ناٹو کی وجہ سے کہیں نہ کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں یوروپین یونین بھی بنی یوروپین یونین حالانکہ اس کے الگ پرپز ہیں الگ گولز ہیں اور وہ الگ طریقے سے کام کرتا ہے لیکن یہ ناٹو کی وجہ سے کچھ حد تک ہوا اس کے بعد یو ایس بھی چاہتا تھا کہ اپنے ملیٹری کا جو اپنے ملیٹری ایکسپانشن وہ چاہے کہ وہ یوروپ میں اس کے کچھ ملیٹری رہے اور یوروپ کی پولیٹکس میں کہیں نہ کہیں یو ایس کا حسطک شیپ رہے تو یو ایس بھی اس سمیں ایک بڑی طاقت بن چکا تھا تو یو ایس بھی چاہتا تھا کہ اس طریقے کا کوئی اورگینیشن بنے تو یہ کہیں نہ کہیں یو ایس کے لیے بہتر اس کے لیے ایک پلیٹ فارم تھا کہ ناٹو میں آج کے سمیں آپ دیکھتے ہیں کہ ناٹو کے اوپر زیادہ کنٹرول بھی یو ایس کا ہی رہتا ہے اس کے بعد اس مشن کا اس کا ایک بڑا پرپس جیسے میں نے کہا کہ جو یو ایس اس ناٹو کے جو میمبرز ہیں ان کا پروٹیکشن کرنا ہے اور اسٹیبلیٹی لانی ہے پورے کے پورے ریجن میں لیکن ایک بات آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ ناٹو کبھی بھی کسی بھی میمبر کے میمبر کنٹریز کے انٹرنل میٹرز میں کبھی ہشتک شیپ نہیں کرتا مالی جیے کسی دیش کے اندر انٹرنل میٹر چل رہے ہیں سیویل وار چل رہا ہے تو اس کے اندر ناٹو اپنی آرمی کو کبھی نہیں بیجے گا جیسے ٹرکی میں دوہزار سالوں دوہزار سولہ میں کو ہوا تھا یہاں پہ ٹرکی کی سرکار کو یہاں پہ تاکتہ پلٹ کر دیا گیا تھا وہاں کے لوگوں کے دوارا تو یہاں پہ ناٹو نے کوئی ہشتک شیپ نہیں کیا کیونکہ ناٹو کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو فورین انویجن سے بچانا ہے کوئی ویدیشی دیش آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ناٹو آپ کی ہلپ کرے گا انٹرنل میٹرس میں ناٹو کبھی بھی ہشتک شیپ نہیں کرتا تو یہ اس کا کام کرنے کا طریقہ ہے کہ فورین انویجن سے آپ کو بچاتا ہے اگر آپ ناٹو کے ممبر ہیں اس کا آرٹیکل 5 جو ہے جس کے اوپر کافی بات ہوتی ہے وہ آرٹیکل کہتا ہے کہ کہ کوئی بھی دیش اگر کسی ناٹو میمبر کے اوپر اٹیک کرے گا تو وہ یہ مانا جائے گا کہ سارے کے سارے ناٹو میمبر کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے ہمارے پورے ارگینیزیشن کے اوپر اٹیک ہے یہ نہ کی صرف اس دیش کے اوپر اور اس کا ریٹیلیشن ہم سب مل کے کریں گے ناٹو کی آرمی اس کا ریٹیلیشن کرے گی تو بیسکلی اگر کوئی دیش ترکی کے اوپر اٹیک کرے گا تو سارے ناٹو کے میمبرز یعنی یو ایس کی آرمی جو اتنی پاورفل آرمی ہے دنیا کی وہ اس کو جا کے پروٹیکٹ کرے گی تو آپ سوچئے کہ نوروی جو ایک چھوٹا سا دیش ہے وہ ناٹو کا میمبر مننے سے اپنے آپ کو کتنا سرکشت فیل کرتا ہے کہ نوروی کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کر سکتا کیونکہ اگر نوروی پہ کسی نے اٹیک کیا تو یو ایس کی آرمی بھی جا کے نوروی کو پروٹیکٹ کرے گی اور اس سامنے والے دیش کی کیا حالت ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں تو اس لیے کوئی بھی دیش جو کسی کے ساتھ باؤنڈری شیئر کرتا ہے رشیہ کے ساتھ اسپیشلی اگر کوئی باؤنڈری شیئر کرتا ہے اور اگر وہ ناٹو کا میمبر بن جاتا ہے تو رشیہ کے لیے یہ ایک سیکیورٹی تھریٹ رہتا ہی ہے تو یہ اس طریقے کی باتیں ناٹو میں اندر لکھی گئی ہیں اس کا کام کرنے کا ایسا طریقہ ہے اور ناٹو کی ایک بہت بڑی فورس ہے جس کو فنڈنگ کرنی پڑتی ہے اس میں ان سبھی دیشوں کی آرمی جو ہے اس کے کچھ لوگ جو ہیں اس میں جا کے اپنا اپنا تینور پورا کرتے ہیں ایک سال کے لیے ایک سینک وہاں پہ پوسٹ کیا جاتا ہے اس میں سب سے زیادہ کونٹریبیوٹ کرتا ہے یو ایس یو ایس کی آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی ایکنومک پاور ہے یو ایس تو ناٹو کا جو ٹوٹل بجٹ ہے اس میں تین چوتھائی بجٹ جو ہے وہ تو یو ایس اکیلا پہ کرتا ہے اس کے علاوہ باقی جو دوسرے دیش ہیں جو پاورفول دیش ہیں فرانس ہے خرچ کرتے ہیں یو ایس اپنی ٹوٹل سپنڈنگ کا تین پوئنٹ فائف ٹو پرسنٹ جو ہے جی ڈی پی کا ناٹو پہ خرچ کرتا ہے اپنے ڈیفینس پہ یہاں پہ خرچ کرتا ہے دوہزار اکیس کے آنکڑے ہیں اس کے علاوہ بات آتی ہے کہ جب ناٹو بنایا گیا تو یو ایس ایس آر نے جو سوویت یونین تھا اس نے نے کس طرح سے رییکٹ کیا سوویت یونین نے اس کے اوپر رییکٹ تب کیا جب جرمنی نے ناٹو کو جوئن کر لیا اور جرمنی نے جب ناٹو کو جوئن کیا تو انہوں نے اپنا خود کا ایک ملٹری اورگینیشن بنایا جس کا نام تھا وارسو پیکٹ وارسو پیکٹ جو ہے وہ یو ایس ایس آر بلگیریا ہنگری رومینیا پولینڈ چیکو سلوکیا اسٹرن جرمنی ان سبھی دیشوں کا گروپ تھا اس میں آپ دیکھتے ہیں آج کے سمیں یہ دیش جو ہے پولینڈ ہے رومینیا ہے ان دیشوں نے تو آج کے سمیں ناٹو جوئن کر لیا لیکن اس سمیں یہ وارسو پیکٹ کے میمبر ہوا کرتے تھے تو دنیا اس سمیں کچھ اس طرح سے بٹی ہوئی نظر آتی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آئرن کارٹین والی جو بات تھی کہ ایوروپ جو ہے وہ دو دیش طریقے سے بٹ چکا ہے ایک طرف ہے کمیونیزم اور ایک طرف ہے کیپٹیلیزم تو ادھر آپ کو جو ریڈ کلر میں دیش دکھ رہے ہیں یہ USSR کے ساتھ کے دیش ہیں United Union of the Soviet Socialist Republic ان کو کہا جاتا تھا اس میں سارے کے سارے دیش جو ہیں وہ کمیونیزم کو سپورٹ کرتے ہیں اور ادھر جو بلیو کلر کے میپ والے دیش ہیں یہ ناٹو کے میمبر تھے یہاں پہ آپ کو دکھ رہے ہوں گے یہاں پہ جرمنی دو بھاگوں میں بٹا ہوا ہے اس جرمنی جو ہے وہ Warsaw Pact کا حصہ تھا اور West جرمنی جو ہے وہ ناٹو کے میمبر تھا اور یہاں پہ Turkey بھی اس سمیں جوئن کر چکا تھا تو یہ 1960 کے درشک کے آس پاس کا میپ تھا تب اس طریقے سے دنیا چل رہی تھی دو دھڑوں میں بٹی ہوئی تھی Cold War کا ایرا اس طرح سے چل رہا تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے علاوہ بھی اور دیش تھے کچھ ایسے دیش بھی تھے جنہوں نے نہ تو Warsaw Pact کو جوئن کیا نہ ناٹو کو جوئن کیا اور نہ وہ Cold War میں Western Blok کے ساتھ نہ Eastern Blok کے ساتھ وہ دیش تھے بھارت آفریقہ کے بہت سارے دیش ساؤتھ امریکہ کے بہت سارے دیش ان دیشوں نے کسی بھی سائیڈ کو نہیں چنا اور ان کو کہا جاتا ہے Non Alignment Moment کے دیش Non Alignment Moment نام countries ان کو کہا جاتا ہے ان کو Third World countries بھی کہا جاتا ہے تیسری دیش ہیں یہ کیونکہ ان کو First World Country کہا جاتا تھا ان کو Second World Country کہا جاتا تھا اور ان کو Third World Country کہا جاتا تھا یہ صرف نام تھے اس طرح سے ان کو دیا جاتا تھا اس کے بعد جب Cold War سماپت ہو گیا 1989 اور 1991 کے دوران جب Cold War ختم ہو گیا Berlin Wall کا فال ہوا 1989 میں 1991 میں یہاں پہ Soviet Union کا فال ہوا collapse کر گیا Soviet Union تو اس کے بعد Warsaw Pact کے جو states ہیں وہ دھیرے دھیرے کر کے Soviet Union سے ہٹنے لگ گئے Soviet Union اور Russia جو اس کا successor state تھا اس سے وہ ہٹنے لگ گئے دھیرے دھیرے کر کے Czech Republic Hungary Poland ان دیشوں نے جو پہلے کے سمجھ Soviet Union کے حصہ ہوا کرتے تھے انہوں نے دھیرے دھیرے کر کے سائیڈ بدل لی اور یہ NATO کی طرف چلے گئے اور بہت سارے ایسے states جو Soviet Union سے ٹوٹے تھے Soviet Union جانتے ہیں آپ بہت بڑا state ہوا کرتا تھا یہ ٹوٹ کے یہ بہت سارے دیش بن گئے اسٹونیا لاتویا لیتھونیا کر لے لیکن اس کو کرنے نہیں دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہ جو دیش ہیں بہت سارے ایسے دیش ہیں جو چاہتے ہیں کہ NATO کا جو رشیہ کو یہاں پہ کانٹر کرنے کا پریاس کر رشیہ کو یہاں پہ کانٹین کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اسی لیے یہ جو دیش ہیں جو پرانے سمیہ سوویت ساتھ ہوئیت ساتھ تھے انہوں نے دھیرے دھیرے کر کے جوائن کر لیا NATO کا تو آپ NATO کا کاریش شیلی دیکھے افغانستان وار آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے سوویت افغان وار ہوا سوویت اور افغان کے بیچ میں 1989 سے لیکن 89 کے بیچ میں ایک وار چلا تھا جس میں سوویت نے 89 میں اپنی سینہ کو یہاں سے نکال لیا تھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اپنی ملیٹری کو یہاں پہ بھیج دیا تھا 2003 میں آپ جانتے ہیں کہ جب terror کے خلاف انہوں نے war against terror چھیڑا تھا جورج بوش کے ٹائم پہ تو افغانستان میں انہوں نے اپنی آرمی کو بھیج دیا تھا اور جب افغانستان میں آرمی کو بھیج تھا اور آپ جانتے ہیں کہ world trade organization کے اوپر world trade center کے اوپر wtc کے اوپر جب attack کیا تھا alqaeda نے attack کیا تھا اور افغانستان کا ایک group فوا کرتا تھا terrorist organization تھا تو جب attack ہوا US کے اوپر تو NATO کے اوپر اٹیک ہو گیا تو NATO کے اوپر اٹیک ہوا تو NATO کے سارے دیش سجار کے troops کو یہاں پہ deploy کیا گیا اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ جو افغان troops کو افغانستان میں جو troops ہیں ان کو دھیرے دھیرے یہاں سے نکالا گیا ہے آپ جانتے کہ 2021 میں یہ process complete ہوا ہے تو افغانستان میں جو war چلا اس میں NATO کا ایک بہت چاس میں جیسے میں نے کہا founding members تھے اور دھیرے دھیرے کر کے 2020 تک کتنے سارے member بن گئے یہ blue color میں dark blue color میں ہلکے blue color میں جتنے بھی آپ دیش دیکھ رہے ہیں سارے ناطو کے میمبر ہیں یہاں پہ yellow color میں map دیکھ رہا ہے یہ آج کا Ukraine Ukraine بھی چاہتا ہے کہ NATO کو join کر لیں لیکن یہاں پہ Russia جو ہے اس چیز کے ایک دم خلاف ہے 2021 کے دسمبر مہینے میں کیا کہ دیا تھا Russia یہ red line ہوگی اگر Ukraine نے NATO کو join کرنے کی سوچی تو ہم Ukraine کو invade کر دیں گے اور انہوں نے ایسا کر بھی دیا آپ حال فلال میں دیکھ رہے ہیں Russia اپنے security concerns کو لیتے ہوئے یہاں پہ Ukraine کو invade کر رہا ہے اور بہت سارے ایسے دیش ہیں جو آج کے سمجھ چاہتے ہیں کہ NATO کو join کر لیں لیکن جو یہاں پہ Russia کے پڑوشی دیش ہیں جیسے Finland کی بھی بات چل رہی تھی سویڈن کی بات سکتے ہیں تو invade کر دیں NATO کا member بن سے پہلے ہی تو یہ چیز چل رہی ہیں یہ ایک بہت بڑا conflict ہے NATO جب Russia Ukraine conflict چل رہا ہے تو بی 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 روس جو ہے رو 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 لے رہے ہیں تو Article 5 کیوں نہیں لگا دیتا NATO Article 5 کب لگتا ہے جب آپ NATO کے member بن جاتے ہیں Ukraine ابھی NATO کا member نہیں ہے اگر Ukraine NATO کا member ہوتا اور اس کے بعد بھی اگر Russia Ukraine کے اوپر اٹیک کر دیتا تو یہ ایک اس pact کے اوپر وہ آ جاتا کہ Russia کے اوپر ان NATO members کو اٹیک کرنا پڑتا اور تب یہ جو اٹیک ہو رہا ہے اب Russia Ukraine کا konflikt ہے تب یہ تیسرے وشید کے اوپر تبدیل ہو سکتا تھا لیکن اب ہی کے لیے ایسا